یہ ہے وقت میڈیا مہمان خصوصی رہے جناب پروفیسر علی خان صاحب سپا نیتا مہمان زیوکار رہے جناب رزوان احمد صاحب سابق دی جی پی اتر پردیش صدر مشائرہ رہے جناب ابرار احمد صاحب ایمیل ایسولی سلطانپور مشائرے کے کنوینر رہے عدب نواز شخصیت نفیس احمد ایڈوکیٹ جو جنرل سیکیٹری ہیں مجرو سلطانپوری ویلفیر سوسائٹی کے اپنی سوسائٹی کے ذریعے وہ ہر سال لکھنو سلطانپور اور اطراف میں کئی مشائرے منقض کر کے اردو کی خدمت کرتے ہیں مجرو سلطانپوری ویلفیر سوسائٹی کے صدر ہیں مشیر احمد نائب صدر ہیں سید مزمل اشرف ترجمان ہیں سوہل عابد خزانچی ہے نسیم خان اور ممران میں محمد شکیل خان محمد زبیر خان محمد تاریخ خان چندربہن پانڈے مننو سنگھ اور محمد جاوید کے نام سارے فیرست ہیں ہمارے بیچ میں پورو ڈی جی پی جناب رزبان صاحب کو جانا ہے تو میں چاہتا ہوں اس سے قبل ہو جائیں تو اپنی دعائیں ہم لوگ کو دیتے ہوئے جائیں میں آواز دے رہا ہوں وہ پورو ڈی جی پی جناب رزبان صاحب سے کہ وہ مائک پہ آئیں اور اپنی دعائوں سے نوازتے ہوئے آج کے اس دوستو تعلیوں سے استعمال کیجئے آلی جناب نام رزبان احمد صاحب سابق ڈی جی پی اتر پردیش اسلام علیکم مہترم عبرار صاحب جو اس خوبصورت شام کی صدارت کر رہے ہیں ہمارے چھوٹے بھائی پروفیسر علی بہتی نامور شاعر جو بیندل اکوابی شہرت کے مالک ہیں ماجد دیوبندی صاحب شہرہ کرام اور سبیب محضرت حاضرین مجھے یہاں آ کر بہت خوشی کا احساس ہوا ہے کہ اس ریموٹ ایڑیا میں اتنی اچھی محفل سجائی ہے اور آپ لوگ بڑی شنواز کے ساتھ مشاعرہ سن رہے ہیں اور وہ بھی اس عظیم شخصیت کی آبیانی شام سجائی گئی ہے مجروب سلطانپوری صاحب جنہوں نے اردو زبان کے فروغ اور تحفظ کے لیے کارہائے نمائیں انجام دیا ہے اردو شائری کو اردو ثقافت کو اور اردو زبان کو فلمی دنیا میں لے جا کر جو عام فہم بنایا اور لوگوں تک پہنچایا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی خدمات کبھی بھی فراموش نہیں کیا سکتی ہیں بے شک میں یہاں آیا تھا میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ میں بہت دیر تک بیٹھوں لیکن کچھ ایسے تقاضے ہیں جن کی وجہ سے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں اور جلدی آپ سے جو ہے میں بدا لینا چاہتا ہوں اس لیے سب سے پہلے تو میں جو مشیر صاحب نفیز صاحب اور جو بھی مجروح ویل فیر سوسائیٹی کے عراقین ہیں ان سب کا میں شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا جب لکھنو میں یہ مشاعرہ منعقد ہوا تھا تو اس میں میں شریک ہوا تھا لیکن یہاں آنے کا یہ پہلا موقع ہے مجھے کچھ واضح و نصیحت یا درس و تدریس یا تلطین و ترغیب کرنے جو ہمیں جسارت بھی کر سکتا ہے کیونکہ مجھے اپنی کمائیگی اور کم گویائی کا حساس ہے پھر بھی ایک دو واتیں میں ضرور آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہمیں فقر ہے ہمیں گرو ہے ہمیں ناز ہے کہ ہم ہندوستان جیسے عظیم اور مہان ملک کی جو ہے باشندے ہیں ناغرک ہیں شہری ہیں کیونکہ ہماری سبھتا اور سنسکلتی نے تحضیب اور تمدن نے پورے دنیا میں ایک نمائیہ روم ادا کیا ہے کیونکہ ہم نے بشو شانتی کی بات کی ہے بشو مندھت کی بات کی ہے سروے بھونتو سکنہ سروے سنتو نرامیہ میں ہمارا بشوات رہا ہے وہ سدھائی پھٹنکم میں شہریات شہر رہی ہے ہم ایسے دیش کے ناغرک ہیں جس کی بڑی مہان اس کی آلہ قدرے رہی ہیں عظیمشان روایتیں رہی ہیں گرو میں یہ پرمبرائیں رہی ہیں اس دیش کے ہم جہیں واسی ہیں اور آپ سبھی یانتے ہیں کہ بھارت برش ایک ایسا دیش ہے جس میں بیویتتا میں ایکتا ہے انیکتا میں ایکتا ہے یونٹی ڈائیورسٹی میں جانے کتنے جاتیوں کے ڈھرموں کے بھاشاؤں کے لوگ سدیوں سے آبسی سوہار و قریم کے باتا برم میں یہاں زندگی جو ہے بتاتے چلے آئے ہیں یہ ملی جولی تہزید یہ گنگا جملی تہزید یہی ہماری ویراست ہے یہی ہماری دھروہر ہے اس دھروہر کو اس ویراست کو ہمیں اکھڑ بنا کے رکھنا ہے اس میں کسی طرح کی کوئی آنچ نہ آنے پائے یہ ہمارا سب سے بڑا دائید جو ہے سب سے بڑی زندگی مشاعرے اور کبھی سمیلن کے مادیم سے میرا یہ ماننا ہے کیونکہ بہت سے مشاعرے اور کبھی سمیلن نے اٹیند کیے ہیں کہ اس کے مادیم سے سماج میں جو سبرستہ پیدا ہوتی ہے جو ایک دوسرے کے لیے پیار کا بھاو پیدا ہوتا ہے وہ کہیں اور جو ہے نہیں ملتا ہے میں سمجھتا ہوں کیونکہ اچھے انسان کو بنانے کی ایک ایسی فیکٹری ہے مشاعرے اور کبھی سمیلن میں جو شریک ہوتے ہیں وہ چار چھے گھنٹے کے مشاعرے کے بعد پہلے سے بیٹر انسان ہو کے اچھے انسان ہو کے جو ہے بیش ہے بیش ہے واپ 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 ایسا میرا ماننا ہے اور میں میں نے سبھی مذاہب کا مطالعہ کیا ہے سبھی کا سارتر سبھی کا مول بھو سدھان سبھی کا نجوڑ ایک ہے اور وہیں انسانیہ انسانیہ سے بڑھ کر کوئی بڑا دھرم نہیں ہے اور سماج سیوہ یا صدمت خلق سے بڑھ کر کوئی بڑی عبادت نہیں ہے خدا نے بھگوان نے عشور نے اللہ نے آپ کو شکری دیا ہے سامر دیا ہے اہدہ دیا ہے منصب دیا ہے تو اپنے سے جو کم تر لوگ ہیں جو لیس فرچونیٹس ہیں جو کم بھاگشالی لوگ ہیں ان کے لیے کوئی سوچنا ان کے لیے کچھ کرنا میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی عبادت ہے بے شک وہ سماج میں ایک qualitative change ایک گنات پر صدہار اگر کوئی لاسکتا ہے تو وہ اچھا آدمی ہی لاسکتا ہے بے شک اچھا آدمی کیونکہ وہ سماج کے بیابک اور گریہ دھت کے بارے میں سوچتا ہے common good کے بارے میں سوچتا ہے بے شک جہاں رہے گا وہیں روشن اٹھائے گا کسی چراغ کا اپنا مکہ نہیں ہوتا کیا کہنے باپا میں سمجھتا ہوں کہ اچھا انسان بننے پر ہمیں زور دینا چاہیے اپنے بچوں کو تعلیم یافتر کریں اچھی تعلیم کے ساتھ اچھی تربیت دیں شکچہ کے ساتھ اچھی دیکھشا یہ بہت اچھے سنسکار ان کو دیے جائیں ان کی ذہن سازی ایسی کی جائے کہ جو دیش کی جو دھرو ہیں جو ہماری جو ماننیتائیں ہیں اس کو کس طرح سے قائم رکھا جائے اس طرح کا ذہن اگر بچوں سے ان کا بنے گا تو وہ دیش کی بہت اچھے ناگلی ہوں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ دیش کو بہت کام آئیں گے بے شک زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے اس بات کو خاص طور سے حالانکہ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ ابھی پولیس اور نیتا کے کچھ بات چھا رہی تھی ماہور بڑا سنجیدہ ہو رہا ہے تو میں پولیس کا ایک حالہ عدیقاری رہا ہوں تو میں اپنے ساتھ جو بیتا ہے مشاعرے میں وہ میں شاید آپ نے نہ سنا ہو اس قصے کو سنا کے میں اپنی لال بزائیونی صاحب جو سنچالک ہمارے نازی میں مشاعرہ ہیں تو وہاں مشاعر میں اسیسی تھا اور ہمارے دوست دیش دیپک ورمہ وہاں پہ دیئم تھے تو ہم لوگ چیف گیس سے میں وہاں صدارت کر رہا تھا ملک زیادہ منظور صاحب کو آنا تھا وہ بیمار پڑھ گئے وہ نہیں آ پائے تو ایک نیک صاحب بڑا خوبصورت سمارٹ نازی میں مشاعرہ سنچالک جو ہے وہ ابھی انیورسٹری سے فارغ ہوا تھا اس کو جو لوگوں نے شاعروں نے بتا لیا اس کو بتائے جب رضوان صاحب شیر و سوخن میں بھی بھی دلچسپ لیتے ہیں تو اس منچ پہ بیٹھا تا میری طرح اشارہ کر جو ایک حادثہ میرے ساتھ ہوا اس حادثے کو میں آپ سے شیئر کرنا ہے بہا خوبصورت حادثہ جو اس نے کہا اس سمی صاحب اگر آپ جان کی امان دیں مجھے صحیح سلامت جو ہے آپ آگرے سے جانے دیں میری ہڈی بسلیاں نہ تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں میں نے کہا بھائی آج آپ کے سارے خریم ماں جو بھی آج دل کھول کے بات کر گئے تو اس نے کہا کہ صاحب مجھے بتائے گیا ہے کہ آپ پلیس کے عالی حوضے پر فائز رہتے ہوئے بھی لیکن آپ کے شخصیت میں دو گنارے ہیں یا ریل کی دو پٹی جو کبھی نہیں ملتی ہیں لیکن آپ کی شخصیت میں اس کا سندھم دکھائی پڑتا ہے لیکن میں بڑے عدب کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اردو کے تنقید نگار میں یہ لکھا ہے کہ جب میں کسی بولیس والے کو شیر پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں یا سنتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ شیطان قرآن شریف پڑھ رہا ہے تو یہ حادثہ میرے ساتھ درپیش ہو چکا ہے تو میں جو بھی میرا یہ ماننا ہے کہ شیر شائری نے مجھے ہمیش پولیس دپارٹمنٹ میں زندہ رکھا اور اپنے جو ریسپونس میٹیز تھی ان کو ٹھیر سے عدا کرنے میں کافی ملی میں زیادہ کچھ نہ کرتے ہوئے دو تین چھیل ابرار بھائی کا حکم تھا اور یہ آپ لوگ کی نظر میں کرنا چاہتا ہوں ارشاہ دوستو تعلیوں سے پہلے استقبال کیجئے کہ تجھ کو دیکھا تجھ دیکھا خود کو سمجھا آئی نہ اچھا لگا اور بھیڑ ساحل پہ بہت دوب نہ اچھا لگا اور آپ شعروں کا سفر تھا اور میری کاغذ کی ناؤ آپ شعروں کا سفر تھا اور میری کاغذ کی ناؤ نہ جانے کیوں مجھے اپنا بکھر ناؤ اچھا لگا اور یہ بطور خاص شعر کہ دوستی رشتے محبت عرضو احساس خواب پھل تو زہریلے تھے لیکن ذائقہ اچھا لگا کیا کہنے بھائی 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 زندہ بھائی زندہ بھائی مقرر بھائی بھائی یہ یہ آپ کی نظر کر مجھے جانا ہے اس لئے میں زیادہ کچھ نہیں پھر بھائی تو دو تین شیئر اور تُناتے ہیں عشاد 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 پسے منظر جو ہے بہت اچھا نہیں بلکہ خراب ہے عشاد جو سینیلیو تُوڑی بیری گرم اس گرم سینیلیو کے پسے منظر اس کے بیک گراؤن میں یہ شیئر میں نے کئی جگہ تُنایا جو بہت سرہا گیا یہ بہشی زمانہ ہے یہ بہشی زمانہ ہے ہر ہاتھ پتھر ہے بج جائے اگر شیشہ یہ اس کا مقدر ہے بج جائے اگر شیشہ یہ اس کا مقدر ہے اسی بات کو میں شہرہ اکرام کے لئے دوسرے شیئر میں کہنا چاہوں گا ماجید دیوبندی صاحب ہمارے بڑے کرم فرما بہت اچھے دوستوں میں سے ہیں اور ما شاء اللہ بین القوم شہرت کے مالک ہیں وہ یہاں آئے اس مشاعرے کا وقعہ بلا شبہ بہت کا شبہ روز بجلیوں کا یہ tواف جار حانہ کیا کہنا شبہ روز بجلیوں کا یہ tواف جار حانہ کوئی شاخ ہے چمن میں جو ابھی جلی نہیں ہے کا شاہ ہے چمن میں جو ابھی جلی نہیں ہے اور ایک دو شیئر میرے شیئر نہیں ہے میں دوسروں کے شیئر بڑھتا ہوں اس لیے آپ اس مغالطے میں نہیں ہے یہ میرے شیئر ہیں تو کیوں مجھے موت کے بیغام دیے جاتے ہیں کیوں مجھے موت کے بیغام دیے جاتے ہیں یہ سزا کم تو نہیں ہے کہ جیے جاتے ہیں کیوں مجھے موت کے بیغام دیے جاتے ہیں یہ سزا کم تو نہیں ہے کہ جیے جاتے اور نشا دونوں میں ہے ساکی مجھے غم دے یا شراب نشا دونوں میں ہے ساکی مجھے غم دے یا شراب میں بھی پی جاتی ہے آنسو بھی پی جاتی ہے اور آپ گینوں کی طرح ہوتے ہیں آپ کی نہیں کرتے ہیں پانی کا بلگلا آپ گینوں کی طرح ہوتے ہیں دل غریبوں کے شمیم آپ گینوں کی طرح ہوتے ہیں دل غریبوں کے شمیم ٹوٹ جاتے ہیں کبھی توڑ دیے جاتے ہیں کیوں کہ ان کے موت پر بیغام دیے جاتے ہیں ہم تو نہیں ہے کہ دیے جاتے ہیں میں آنسو بھی کا بڑا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بدو کیا بلایا اور آپ سے دو برو ہونے کا مجھے موقع ملا میں بڑا خوش ہوں لیکن میرا دل تو چارا چاہیے بہت دیر تک میں آپ کے ساتھ رہوں لیکن کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گے اور یہ دوائیہ کلام دوائیہ شیر آپ کی نظر کرتے ہوئے میں آپ سے رخصت ہوں گا کہ نہ کوئی رنج کا لمحہ تمہارے پاس آئے نہ کوئی رنج کا لمحہ تمہارے پاس آئے خدا کرے کہ ہر دن تم کو راس آئے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ہمارے محتمل مقام علی جناب عزبان صاحب سابق دی جی پی میں ایک کھوڑی سی تکلیف دی جی پی صاحب سے ایک سے اور دینا چاہتا ہوں اور ہمارے ایمیلے صاحب موجودہ وہ سامنے تشریف کے آئے اور ہمارے دی جی پی صاحب کا استقبال کریں کہ میرے تو ترد بھی اوروں کے کام آتے ہیں میروپرن تو کئی لوگ مسکراتے ہیں امیرے شہر کے تاکوں میں چلنے والے چرا اجالے کلے گھروں کے سمیٹ لاتے ہیں آپ زوردار تعلیوں کے استقبال کریں ہمارے ڈینٹی سابقا اور میں ویل فیر سوسائٹی کی طرف سے اور آپ سب کی جانتے سے میں ان کا استقبال کرتا ہوں اور ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے قیمتی وقت میں سے ہم کو اپنا وقت دیا میں دوسرے اپنے مہمان سعود اشرت صاحب سے بدارش کروں گا اور ہمارے ویدائک جی سے شال اور پرشتستی پتر پر آپ کریں محترم سعود اشرت صاحب زوردار تعلیوں سے ہمارے رضوانسا کو استقبال کریں سعود بائی صاحب زوردار تعلیوں کے ساتھ سعود بائی کا استقبال اب محترم علال بدائیون صاحب سے بدارش ہے بہت بہت شکریہ دوستو آپ اپنی جگہ تشیف رکھیں سائب سدر کا حکم مانے کہ آپ تھوڑا سا بیدار بھی ہو جائیں آپ نے وقت دیا ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لیٹس مشاہرے کبھی سمیلن ناتیا مشاہرے جل سے کانفرینس اور دیگر پروگرام کی اپ ڈیٹ گھر بیٹھے ملیں اپنے پروگرام کی کوریج وقت میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے کانٹیک کریں ہمارا کانٹیک نمبر ہے 999-7640-286 آپ چاہے تو SMS بھی کر سکتے ہیں یا WhatsApp بھی مجھے اجازت دیجئے